شہدہ کی بچوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کریں گے ملک کی بڑی رنوستی کا خرچہ آئی جی آپ اس سنبھالے گا وزیراعظم نے وفاقی پولیس کے شہدہ کے لیے پیکچ منظوری کر لیا پولیس آپ کی ہے اس کی عزت کرو پولیس والے ظلم رشوت سے اپنے آپ کو دور رکھے نیا پاکستان اور ہلز کارٹ بھی دیے جائے تانہ جبر کے اسچو بغزادہ خان کی کامیاب کار روائی اسچو بغزادہ خان اپنے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کار روائی کے دوران اقدام قتل میں ملوث ملزمان لالزادہ حکیمزادہ نیکزادہ اور شیرزادہ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا انہوں نے میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک میں یہاں بطور اسچو تائینات ہو کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا حکومت نے لوسی بارتی دراندازی پر مشتر کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع مشتر کا اجلاس میں دنیا کے سامنے پوری قوم کا بارتی دراندازی پر احتجاج ریکارٹ کرنا ہے اور پوری قوم کو اعتماد بلینا ہے اس زمین میں رات گئے سلہ مشورے کی گئی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سپیکر رسد قیسر پارلمانی امور وزیراعظم سواتی پر ویس خٹک سلہ مشورے میں شریک تھے حکومت نے اس زمین میں آزم سواتی پر ویس خٹک کو اپوزیشن کے ساتھ رابطے کرنے کا ٹاسک دی مردان مرکزی تنظیمی تاجران اور اسسٹنٹ کمیشنر اسداللہ کے معاملے کے تحقیق اور حل کرنے کی غرض سے کمیٹی بنا دی گئی نازم اعلی احتشام علی نے کمیٹی کو ہدایات جاری کر دی کہ جلد جلد معاملے کے اصل حقائق پر رپورٹ پیش کرے ایک کمیٹی ڈیپٹی کمیشنر مردان عابد خان وزیر پبلک سیپٹی کمیشن چیرمین عزیز خان اور ایم پی عبدالسلام اپریڈی پر مشتمل ہے سود انڈر پلے کمزور لوگوں پر ظلم ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ملک بر کی طرح خیبر پختنخواہ ظلہ مردان میں بھی چار اگسیوں میں شہدائی پولیس نہایت عقیدت و احترام اور شائع ناشان طریقے سے منائے جا رہا ہے اس سلسلے میں نواز پچر کے بعد ظلہ بڑھ کے پولیس تانوں اور دفاتر کے مساجد میں قرآن خانی کا احتمام کیا گیا اور شہدائی کے احسال ثواب کے لیے خصوصی دعائی مانگی گئی ڈی آئی جی مردان ریجر محمد علی خان، ڈی پیو سجاد خان اور ظلی نائب ناظم اسد کشمیری اور دکر پولیس افسران نے پولیس لائن میں یادگار شہدائی پر سلامی دی پول چڑھائے اور شہید کے احسال ثواب کے لیے فاتح خانے کی گئی سود انڈر پلے اور کمزور لوگوں پر ظلم ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا امن جرگا کاتلنگ کے نمائندہ حاجی حضرت علی نے کہا ہے کہ معاشرے سے سود انڈر پلے جیسے جرائم کا خاتمہ ہمارا منشور ہے اور ہم آخر دم تک جہاد جاری رکھیں گے ڈیپٹی کمیشنر مردان محمد عبد خان وزیر کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر کوہر خان نے مروس سبزی منڈی جبکہ ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر کاتلنگ جہانزیب خان نے کسی سبزی اور فروٹ منڈی میں صبح صادق کے وقت بولی کے نگرانی کرتے ہوئے سرکاری نرخ نامہ جاری کر دیا مہنگائی بڑھنے میں تاجران کا ہاتھ ہے جتنا خردنی ایشیا پر ٹیکس لگتا ہے مفاد پرس اور کرپٹ اناثر خردنی ایشیا ٹیکس سے کہی زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں عبدالقیوم کاکر المعروب خان بابا نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس قسم کے کرپٹ اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے آئی جی پولیس ڈاکٹر محمد نعیم خان کا یوم شہدہ پولیس کی حوالے سے پیغام پخت انخواہ پولیس کی تاریخی جررت بہادری اور قربانیوں کے ایک لازوال داستان ہے ہماری پولیس نے گزشرا سترہ سالوں کی دوران دشتگردوں کے ڈٹ کر مقابلہ کیا ایڈیشنل آئی جی سے لے کر سپاہی تک سترہ سو سے زیادہ افسرز اور جوانوں نے مادر وطن پر جان نچاور کیے پولیس کے شہدہ نے ہماری اور آپ کی زندگی پر سکون بزارنے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہمیں اپنے شہیدوں اور غازیوں پر فخر ہے شہدہ کی لاحقین اور بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہدہ پولیس کے چاکوچوبن دستے نے شہید سفوت غیور قبر کو سلامی دی ایس ایس پی اپریشن ظہور بابر افریدی نے شہید کی خبر پر پول چھڑائے شہید سفوت غیور کو چار اگز دوزار دست کو ایک خودکش بم دماغے میں شہید کیا گیا تھا شہید سفوت غیور بہادری اور شجاعت کی ایک عظیم مثال ہے ایس ایس پی اپریشن ظہور بابر افریدی کی میڈیا سے گفتبو شہید سفوت غیور کی خدمات اور قربانی پولیس پورٹس کے لیے مشہل راہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ازاد ون نیوز اللہ حافظ